سٹڈی آئیکیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل آپ سبھی کے سامنے جو سوال پرستو تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرم کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کو کہا جا رہا ہے سپورٹ واشنگ سپورٹ واشنگ ایک نئی ٹرمنالوجی انٹرڈیوز ہوئی ہے ساؤدی عربیا نامک دیش کی وجہ سے تو کیا ساؤدی عربیا سپورٹ واشنگ میں انوالڈ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دو کہ آپ ضرور سبسٹرائب کریں میرے ٹیلیگرام ہنڈل پر یہ جتنے پیڈی ایکس ہیں آپ کو میرے ٹیلیگرام ہنڈل پر ملیں گے جو میں یوز کرتا ہوں آپ کو پڑھارے کے لیے اور اس کے سوا آپ مجھے ٹوٹر اور انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارا جو ہنڈل ہے اس کا نام ہے آئیوش سانگی you will get very good value added content on these platforms تو پوری سپورٹ کی دنیا دنیا بھر میں ہوا یہ کہ everyone was in a shock سب لوگ اچمبھت رہ گئے سب لوگ surprised رہ گئے shocked رہ گئے کسی کو مطلب لوگ برداشت نہیں کر پائے کہ ایسا ہوا کیسے how did such things happen تو ایسا ہوا کیا ہے golf کی دنیا میں ایک بہت بڑا ٹائٹل مانا جاتا ہے PGA ٹائٹل PGA tour اور PGA tour دوارہ دیا گیا ٹائٹل is called as PGA ٹائٹل ایک American based ٹائٹل ہے اور سعودی عربیا دوارہ ایک نیا league شروع کرا گیا جس کا نام تھا live golf L.I.D. golf یہ دونوں نے ایک merger یا ایک JV ایک joint venture announce کرا کہ آج سے یہ دونوں golf کے ٹائٹل جو ہیں اکٹھے آگئے so the world of golf was shaken to its core کوئی scandal نہیں ہوا Tiger Woods تھا PGA tour has agreed to merge with Saudi back rival live golf in a deal that would see the competitors squash the pending litigation تو اس میں خاص بات یہ ہوئی کہ دو arc rivals competitors اور competitors بھی چھوٹے موٹے نہیں competitors اس طرح کے کہ دونوں نے ایک دوسرے کی اوپر litigation یعنی کی کانونن طور پر کاروائی شروع کروائی تھی acquisition لگا کے دفعہ لگا کے کہ تم نے یہ غلط کرا یہ غلط کرا وہی دونوں rivals جو ہیں دشمن جو ہیں enemies جو ہیں آج کی rate میں اکٹھے مل کے business کر رہے ہیں ایسا ہوا کیا how did it happen تو دونوں entities جو ہیں انہوں نے ایک agreement sign کرا جس کی وجہ سے PGA Tour اور Live Golf کا commercial business and rights into a new yet to be named company تو دو companies آپس میں merge کر کے ایک تیسری company بنائیں گی یعنی کی اب rivalry نہیں رہے گی دونوں کے بیچ میں so the agreement includes DP World Tour یہ بڑے prominent titles ہیں golf کے also Rona is the PGA European Tour تو آپ دیکھ سکتے ہیں PGA European Tour کو جو یورپ میں نام ہے وہ ہے DP World Tour organize کروانے والی agency جو ہے وہ سیم ہے تو آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہے کہ دونوں titles ہیں کس کے یہ جو دونوں championship سہی ہے کس کس کنٹری کی اور یہ کتنی مہد بتا رکھتی ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہے Live Golf جو کی جس کے owner tournaments organize ہوتے ہے ٹینس میں کرکٹ میں اسی طریقے سے golf میں نام رکھا ہے Live Golf and has been embroiled in anti-trust lawsuits Live golf کے خلاف جو ہے وہ قانون طور پہ کارواہی یا آپ بول سکتے ہے cases جو ہیں وہ ان کے rival PGA tour نے فائل کرے کہ تم نے یہ چیزیں غلط کری ہیں anti-trust violations تو انہوں نے ایک public investment fund بنایا تھا اس کو establish کرنے کے لئے اب کیا ہوا ہے یہ سارے لوگ کے کٹھے آئے اور انہوں نے کیا کہا جتنی بھی pending litigation ہے وہ ختم ہو جائے گے تو یہ تو اچمبھا والی بات ہے اور دوسرا جو title ہے وہ PGA tour PGA tour US کا ایک بہت ہی پرسد ایک بہت ہی جانا مانا ایک respectable title ہے basically PGA title یا PGA tour ایک business ہے یہ business جو ہے وہ آپ سمجھ کے چلیے golf کی championships کو conduct کرواتا ہے جتنی بھی championships ہوتی ہے golf کی پورے North America میں وہ ساری PGA tour conduct کرواتا short form content یا championships ہوئی جو سارے conduct کراتا ہے جس کا نام دیا گیا ہے PGA tour PGA tour کا title جیتنا ایک بہت بڑی بات مانی جاتی ہے golf میں تو جتنے بھی golfers ہوتے ہیں pro golfers یا professional golfers ہوتے ہیں ان کا aim ہوتا ہے کہ ہم PGA title جیتے So anyone who dreams of becoming a pro golfer they aspire to win these PGA tour titles کہ ایک بار آپ کا نام اس list میں آجائے اس board پہ آجائے تو آپ پوری دنیا میں جانے مانے golfer مانے جاتے ہو PGA کا وہ level ہے وہ status ہے اس کی وہ عزت ہے تو یہ بہت بڑے بڑے ٹورنمنٹ سن کرتے ہیں اور یہ بہت سالوں سے چلا رہا ہے چالیس پچاس سالوں سے چلا رہا ہے لیکن ہوا کیا PGA ٹور کو کچھ سال پہلے stiff competition فیس کرنا پڑا محمد بن سلمان کے لیو گولف سے تو PGA ٹور ایک انٹی بہت بڑیا طریقے سے ٹورنمنٹ کرو رہی ہیں ایک طریقے سے اس کا hold ہو گیا پورے گولف کے ٹورنمنٹ پہ یا یہ کہیں اس کی منوپلی ہو گئی کیونکہ کمپیٹشن میں کوئی تھا نہیں اب live گولف آ گیا اب اس کو بھی ٹورنمنٹ کروانے ہے تو اس نے چیز الگ کرا کی جتنے کیونکہ پی جی اے ٹور میں سارے پرو گولفر تھے پروفیشن گولفر تھے بڑے گولفر تھے ان کو توڑ کے اپنے انٹر لے آئے at lucrative packages بہت بڑے بڑے packages خوب پیسہ بھیکا خوب پیسہ بھاٹا تاکہ گولفر جو ہے وہ لیور ہو جائے اور کچھ گولفر جو ہے کچھ ڈیفیکٹ کر گئے آوویس سی بات ہے زیادہ پیسہ ملے گا کوئی بھی جانا چاہے گا they ڈیفیکٹ ڈیفیکٹ ڈیوکر ڈیلز ڈیوکر 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 بہت miss میں چلی گئی this happened over there اس وجہ سے پی جی اٹور نے پی جی اٹور نے کیا کھرا کھرا کہ آپ جو ڈیفیکٹ کر رہے ہو آپ ٹورنمنٹ خراب کر رہے ہو اس کی عوض میں لیف گولف نے ان کی اوپر کیس کر دیا کہ آپ منوپلی کر رہے ہو منوپلی کیسے کر سکتے یہ تو open market ہے کوئی بھی آ سکتا ہے ایک 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 سکتے 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 اٹھاک 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 یہ دونوں کرنے لگے اور اب کیا ہوا اب ہوا چھو تم آپ دیکھ پا رہے ہے سپورٹ واشنگ why ایسا کیا ہوا ٹھیک ہے اب یہ ہوا کہ جونوں دو آرک رائیولز تھے اب آپس میں اکٹھے ہو گئے جہاں پہ پیسہ انوالٹ ہوتا ہے یہ سیکھ ہے ہم سب کے لیے جہاں کمرشل پیسہ انوالٹ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ یوں اکٹھے آجاتے ہیں وہ فائدہ دیکھتے تو اب جو ہے سوال اٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے ساؤدی arabia as a country کے بارے میں کیوں ڈوٹرز important ہے کیونکہ ساؤدی arabia as a country کس ٹائب کا دیش ہے تو پہلے آپ کو ساؤدی arabia کے کچھ practices کے بارے میں بتاتے ہے پھر ساؤدی arabia کا یہ new found love جو نیا نیا پیار sports کی طرف آیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ساؤدی ایک ایسا دیش ہے جہاں پر مہلاؤں کے ادھکار جو ہیں ہمیشہ سے دبائے مہلاؤں کے ادھکار چھوڑی ہیں مانو ادھکار human rights وہ بھی لوگوں کو بہت کم ملتے ہیں نا کہ برابر ملتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں country of women's rights or even human rights for that matter they have jailed women جو مہلائیں ایک چھوٹا سا example آپ کو دیتے ہے جو مہلائیں جو ہے وہاں پہ کھڑی ہوئی ایک movement ایک مہیم کے اس مہلا کی شکل دیکھ look at this woman ان کا نام ہے لجین ال حطلول یہ ایک activist ہے who was sentenced to 6 years in prison in December 2020 for pushing to end Saudi Arabia's ban on women driving she was released after 3 years in jail 3 سال jail میں سڑنا پڑا کیونکہ یہ بول دیا کہ مہلا کو گاڑی جنانی آلی چاہیے اب آپ خود سوچ کے دیکھیں کیا ہو what would happen اور سبیئے اور کس طریقے سے مہلا کا treatment ہوتا ہے جب Saudi Arabia کی war چل رہی تھی Qatar کے ساتھ logger heads پہ جن activist یا peace activist نے آواز ان کو ایک دم سے کیسے انٹریسٹ آگیا کہ ہم golf title اور اس associations کریں اب آپ سوچ کے دیکھئے اب تو بہت deep میں جا کے میں آپ کو analyze کروانے کی یہ سپورٹس میں انٹریسٹ اتنا آ جانا کہ آپ کی جو image ہے یا جس طریقے کی آپ 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 ہے آپ conduct ہے وہ سب بھول جائے لوگ اور صرف اور صرف یہ یاد رکھے کہ اس دیش نے خوب سارے سپورٹس کے tournaments organize کروائے تھے تو ایسی country کرنا چاہے جس country کی image already خراب ہو tarnished ہو اس پہ داغ لگا ہو تو وہ sports washing میں engage کرتی ہے یہ چیز سعودی Arabia کرنے کی کوشش کر رہا ہے کتنی سارے لوگوں کو کتنے سارے tournaments والو کو welcome کر رہے ہے اتنا پیسہ کرچہ کر رہے ہے سب کچھ کر رہے ہے کیونکہ اگر یہ نہ کرے things could then spoil Saudi Arabia's ambitions کیسے خراب کرے گا کہ سعودی ویسی کوئی جانا نہیں چاہتا کون سعودی گھومنے جاتا ہے وہاں tourism ختم ہو جائے وہاں پہ پیسہ ختم ہو جائے گا people may not want to invest in that country وہاں پہ لوگ invest نہیں کرنا چاہیں گے so they will not include the middle eastern rock तो अगर वो ये चीज नही करते है तो Saudi पैसा नहीं कवा पाएगा and the kingdom believes that sport is the best way to do this जो sport है वो सबसे बढ़िया तरीक है तो इनों ने और क्या करा what did और ऐसे कौनसे events करे है sports washing events करे है Saudi Arabia ने इनों ये कोई नही चीज नही है कि इनों नही गॉल्प के साथ करा है Cristiano Ronaldo को लिओर करा था साओ के club जिसका नाम है Al Nassar के साथ खेलन So 2021 Saudi Sovereign Wealth Fund bought New Castle United one of the top clubs in English football जो top club English football का वो खरीदा और Cristiano Ronaldo से इस club के लिए खिलवाया और सुनिए ये पूरे IPL से बड़ा franchise होना ना चाहते है और Formula 1 अक्वायर करने की कोशिश करी Formula 1 जो कितना बड़ा franchise है पूरी दुनिया में और American owned franchise है इसकी value लगाई गई 20 billion dollar by Saudi Arabia So there were rumors that it wanted to buy Formula 1 from its American owners और इसके value 20 billion dollar offer करने को तयार थे cash साओधी Arabia नहीं attempt करा कि Formula 1 उनकी country में हो जो कि अभी भी होता है Formula 1 का Circuit Saudi Arabia में है Growing Bookay of Sports Properties but owners of Formula 1 rejected क्योंकि Formula 1 के owners को लगता उनकी value 20 जद्दा street circuit फूब बड़ा सा circuit है तो दिंट evolve into anything but it still hosts the race every year अगर race भी होती है तो आपकी कंट्री में भर्मा tourist आता है that involves some of the fastest drivers in the world zipping around the street zoo 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 so they keep revving their cars its street track this is what they do अब आती है बाब cricket पे IPL से बड़ा T20 league का format वो बनाना चाहते है So IPL is under threat because Saudi is said to create world's richest T20 cricket format and even if that doesn't work it has wiggled its way into sport ये घुजद गुजद 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 the IPL अगर आपने इस साल का season देखा हो तो हर wicket के बाद वो क्या advertisement दे रहे थे Visit Saudi Visit Saudi Visit Saudi So Tata IPL and Visit Saudi के और कोई चीज क्यो नही आप TV पे आट जीजए आप banner लगाई आप plane चलाई ये तेल तो तुम बेशते ही हो दुनिया भर का तुम्हारे पास पैसा है तो वाई only sport सिर्फ और सिर्फ कठे जोड़ता है और ये तो हम में देखा है हम से परे कौन है मतलब cricket जो है वो पूरे देश को जोड़ता है कौई नहीं नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है कौन कि जात का है कौन कि धरम का है RR CCP Religion Race Cast Sex Place of Birth Nothing differentiates Anyone when it comes to sport Everyone is united Which is why they are aiming at sport So economic social all these angles they are combined So across income social and religious spectrum like sport sport is apolitical mostly bracket में word ध्यान रखे mostly because there's really nothing है और ये emotional connections बनाता है that people form with their favorite teams ये मेरी favorite team है RCB है Kings 11 Punjab है Manu है Arsenal है That emotional overpass the negatives ये चीज़ होती है The countries have harnessed the power and emotion of sports for PR since ages तो sport को use करते है PR के तभी आप देखते हो कि ये चीज़ जब भी कुछ होता है तो को Pepsi ये सारे के sports की तरब भागते है यहां तक की बड़े edtech platforms बड़े credit card fintech platforms भी sports की तरब भागते है और इससे पहले historically इतिहास में नाजी जर्मनी में सन 1936 में Berlin में Olympics करवाए थे और इन Olympics में जब Olympics करवाए गए थे तो उन्हों ने बोल दिया था कि Jews भी आसकते है इन Olympics को attend करने के लिए fast forward to the Olympics in Nazi Germany and something similar played out मतलब differentiate नहीं करा they had a slogan I call the youth of the world हम पूरी दुनिया की जवान population को invite करते है a mega stadium that could seat 100,000 people मैंने इस stadium देखा है Berlin में इस a massive stadium and a documentary about the Olympics यह आप Netflix पे देख सकते है YouTube पे भी available है massive thing that was done at that point of time इसी में major ध्यान चंद जो है वो गए थे और Hitler नहीं बोला था कि कई इनकी hockey stick में magnet तो नहीं एक नया पत्ता एड हो गया है नाजी जर्मनी या Hitler की आर्वी में वो अलग बात है कि उसके बाद होलो काट के एगी जगे दफना दिया इट रिजल्टे इन्टू अब बिग होलो काट तो हम क्या क्न्वूट कर सकते है इस चीज से वो यह क्या स्पोर्ट सही में पॉलिटिकल है या एपॉलिटिकल है सब लोग जो है असलियत को करते है स्पोर्ट कि स्पोर्ट के नाम पे आप reality کو ignore کرتے ہو China, Qatar, Russia سب میں یہ کام کرا ہے It's just with Saudi Arabia now practically owning the entire sport of golf It has taken things up notch تو لالچ میں آکے اگر PGA Tour نے اپنے آپ کو بیچا یا collaborate کرا تو پورا golf جو ہے Saudi کے ہاتھ میں ہے اور Saudi یہی چیز چاہ رہا ہے سب سے بڑے sport franchise چاہے وہ Formula 1 ہو چاہے وہ cricket ہو آگے چل کے وہ tennis کے ساتھ بھی کرے گا اور باقی sports کے ساتھ بھی کرے گا and with its immensely deep pockets دیل کے کوئے ہے it will be hard to stop it too تو اب آپ یہ بتائیے کی کیا sport now it's for you to decide and we just have to accept that sports washing was and will always be a part of it whether we like it or not چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے تو آپ کے سامنے سوال ہے comment section میں لکھ کر آپ یہ بتائیں گے whether sport is political or apolitical دونوں چیزیں اور دوسرا ایک بہت مہتوپوند سوال کی sports washing کر کے آپ اپنی image کو cleanse کرتے ہو کیا آپ کی image واقعی میں صاف ہوتی ہے کیا آپ سب کچھ غلط کرو اور پھر جا کے آپ جو ہے ایک چیز acquire کر کے بولو کہ یہ ہماری ہے یہ پوری دنیا گوپیل کر رہی ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر کوئی criminal crime scene صاف کر کے چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ crime نہیں ہوا ایسا تو ہوتا نہیں ہے تو یہ سوال آپ لوگوں کے من میں چھوڑنا چاہسا ہو I want to leave it to your fine sense of judgment and wisdom and I want you to give comments in the comment section about the same تو اب ضرور comment کر کے بتائیں اس چیز پہ چرچہ شروع کریں اور یہ بتائیں کہ آپ یہ topic کیسا لگا اور آپ کن topics پہ آگے اس time کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں Thank you